موسیقی اسلام علیکم سمجھکار سسریعہ کال اور گوڑی وننگ میں ہوں عرضو قازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ اف یو ہمیں جی جوائن کیا ہے ویس اقبال نے جو کہ جرنلسٹیں آج کل امریکہ میں ہیں اور بڑے دست طریقے سے اپنی بات رکھتے ہیں بہت شکریہ بہت بہت شکریہ عرضو آپ کا کیا حال ہے بلکل ٹھیک ٹاک ابھی تک زندہ ہے اسی لئے نظر آ رہے ہیں جب نظر آنا بند ہو جائیں گے تو سمجھ جائیے گا اگر دو دن بھی نہ دیکھیں تو سمجھ جائے گا گڑ بڑے لیکن پھلال دکھائی دے رہے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ایک طرف تیٹی پی اور تالیبان کی طرف سے جو کچھ ہو رہے ہیں پاکستان میں وہ سبی کے سامنے ہیں دوسری طرف ہماری ایکانومی کی جو حالت ہے وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں اور فوج جو ہے یا آرمی چیف کا کہنا یہ کہ وہ ایکانومی سنبھال رہے ہیں اور ڈالر ریٹ نیچے لے کر آئیں گے تو آپ کے خیال سے بورڈر کون دیکھے گا ظاہر ہے بورڈر ہمارا وابڈا دیکھے گا یا پی ٹی سیل دیکھے گا کیونکہ فوج کا اپنا جو کام ہے وہ تو وہ شاید کرتے نہیں ہیں انیس سو اٹھالیس کی جنگ جو ہے پاکستان آرمی نے ہاری ہے انیس سو پینسٹ کی جنگ پاکستان آرمی نے ہاری ہے انیس سو اکتر میں تو جیسے ہاری تھی ساری دنیا نے دیکھا انیس سو اٹھانوے میں بھی ہاری ہے اور یہ بات میں آپ کو اپنے متعلق سے ہٹ کر ایک ذاتی جو ایکسپیرینس ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا جو بخاری آڈیٹوریم ہے اس میں ہمارے سابق سیکٹری خارجہ تھے شمشات خان صاحب تو وہ شمشات احمد صاحب شاید تو وہ مجھے ملے ایک دفعہ تو وہ کہنے لگے کہ نوجوانوں کو آج تک پتہ ہی نہیں ہے مطالعہ پاکستان کی وجہ سے کہ پاکستان آرمی جو ہے آج تک کسی بھی جنگ میں سکسیسپل نہیں ہوئی ہے چلے اس کے پیچھے ان کی جو بھی پیشاورانہ مجبوریاں یا جو بھی مسئلے رہے ہوں وہ ایک طرف لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انٹرونشن کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ دھائی سو روپے پہ آئے گا تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اگر آرمی چیف کی انٹرونشن کی وجہ سے ڈالر پین سو اکتیس روپے پر پہنچا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے جنرل کمر جاوید باجوا نے جب باجوا ڈاکٹرائن آپ کو یاد ہوگا انٹروڈیوز کروائی تھی تو ڈالر جو تھا تقریباً ایک سو چھے روپے کا یا ایک سو سات روپے کا تھا اور اس کے بعد جب حافظ صاحب کی باری آئی تو ڈالر تین سو اکتیس روپے پر پہنچ گیا وہ گورواریا بڑی اچھی بات کرتے ہوتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جنرل آسم منیر بہت اچھی بات کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جنرل آسم منیر اس بات کرنے کے اہل نہیں ہے انہیں اس بات کی ٹریننگ نہیں ہے میں نے اپنے سوشل میڈیا پر بھی لکھا کہ ایک قسائی جو ہے کبھی بھی ہیرا نہیں تراش سکتا ایک چوکلیٹ میکر کبھی کیک نہیں بنا سکتا ایک جو شیف ہے وہ کبھی بیلڈنگ نہیں بنا سکتا اسی طرح ایک فوجی جرنیل کبھی بھی ایکانومی کو بیلڈ اپ نہیں کر سکتا اور یہی پاکستان کے ہائیبرٹ موڈل کی سب سے بڑا نقص ہے اب رہی بات یہ کہ پاکستان کے افغان بورڈر پر کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں جو طالبان ہیں ان کا رائز ہے تو یہ بات بہت اچھی طرح سب کو معلوم ہے کہ جو طالبان ہیں ان کے ڈانڈے کس سے جا کر ملتے ہیں احسان اللہ احسان کو کس نے بھگایا احسان اللہ احسان کس طرح سے ایڈمٹ کرنے کے بعد بھی وہ جیو نیوز کے اوپر پروگرام کرنے کے قابل ہوا سلیم صافی کے ساتھ اور آج کل ترکی میں بیٹھ کر ایاشی کر رہا ہے تو دو چار دھماکے کروائیں گے طالبان کو لے کر آئیں گے اور الیکشنز جو ہیں وہ غیر مہینہ مدت تک ملتوی ہو جائیں گے اور اتی دیر میں میان آواز شریف کو لاکر آپ عدالتوں سے ڈرائی کلین کروائیں گے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس وقت آرزو پاکستان لیکن ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے ویسے کہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی سیویلین حکومت کامیاب نہیں رہی نہ سیویلین گورنمنٹ سے ایکانومی کابو آئی نہ کوئی اور بات بھی کر پائے نہ فورنگ پالیسی ٹھیک ہوئی ہاں یہ ضرور ہے کہ سب کے سب میں ایک چیز کامن ہے اور وہ یہ کہ ہر کوئی جو ہے وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے کندے پہ چڑھ کر ہی جو ہے وہ اپنی سیٹ تک پہنچا تو آپ کے خیال سے یہ لوگ کیوں کابو نہیں کر پائے چاہے زورتکار علی بٹو کو دیکھ لیجئے بے نظیر کو دیکھ لیجئے نواز شریف عمران خان ہمیں سیویلین گورنمنٹ ناکام نظر آتی ہے اور جب بھی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ چیزیں کابو میں آگئی ہیں میں گائی بھی اور ڈالر ریڈ بھی مشرف نے ایک زمانے میں فیک طریقہ ہی صحیح مگر کابو رکھا ہوا تھا آپ کو شادی کے بعد ساس کا تجربہ ہے عرضو کیوں کیونکہ اگر نئی بہو جو ہے وہ کچن میں جا کر اپنی مرضی سے کھانا بنانے کی کوشش کرے گی اور ساس اس میں مداخلت کرے گی کہ اس میں چینی اتنی ڈالو اس میں نمک اتنا ڈالو اس میں تیل اتنا ڈالو انہیں دم اتنی دیر کے لیے دو تو اس کے بعد جو پکوان بنے گا اس کی جو ناکس کوالٹی ہے اس کی ذمہ دار بہو نہیں ہوگی اس کی ذمہ دار ساس ہوگی تو جب پاکستان میلٹری نے کسی بھی سیویلین سیٹ اپ کو پروپرنی نہ آنے دیا نہ چلنے دیا اور اس کے اندر اپنی جو مداخلت ہے وہ برقرار رکھی حالی میں انہوں نے جو نادرہ کا چیرمن لگایا ہے وہ ایک حاضر سروس پوجی ہے اس ملک یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نادرہ کا چیرمن لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ملک کے لوگوں کے شراختی کارڈ کے اوپر ایک حاضر سروس پوجی جو نئے کارڈز اشیوں ہوں گے اس کا نام ہوگا ڈگریوں کے اوپر جو ہے ریٹائرٹ پوجی ہیں ان کا نام ہوگا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہر سیویلین محکمے کے اندر حاضر سروس یا ریٹائرٹ فوجی بیٹھے ہوں گے تو اس کے بعد یہ کہنا کہ جو سیویلین گورنمنٹ ہے وہ چل نہیں پا رہی ہے تو وہ ایک سراسر زیادتی ہوگی مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک سیویلین گورنمنٹ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام نہیں کرے گی اور پاکستان ملٹری ان آئینی حدود کو پہچان کر سیویلین گورنمنٹ کے تابع نہیں آئے گی جو کہ ناممکن ہے کرنٹ حالات میں تب تک کسی بھی سیویلین گورنمنٹ کو اس نقصان کا اس تباہی کا ذمہ دار قرار دینا بہت بڑی غلطی ہے آپ کا ڈپٹی کمیشنر کوئی کاروائی کرے آپ کا ایسٹی کوئی کاروائی کرے تو اسے سیکٹر کمانڈر کا فان آ جائے گا کہ یہ ہمارا سٹیٹیجک ایسٹ ہے اس کو کسی بریگیڈیر کا فان آ جائے گا آپ کو یاد نہیں ہے لاہور کے لیبرٹی میں کس طرح دو ہزار پانچ میں ایک کیپٹر نے پوری اپنی پلاتون کے سمیت لیبرٹی کے تھانے کے اندر حملہ کر دیا تھا اور اپنے ساتھیوں کو چھڑا کر لے گیا تھا ابھی فورٹریس کے اندر اس طرح کے واقعات پیش ہوئے آئے ہیں کذافی سیڈیا میں اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں تو جب پاکستان کی سیویلین سیٹ اپ کو چلنے ہی نہیں دیا جائے گا آپ کو جی ٹوینٹی کانفرنس کے اندر نریندر مودی کے اردگرد کہیں انڈین آرمی چیف نظر آئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایک پروپر ملک ہے پنکشن کر رہا ہے پاکستان ایک پروپر ملک ہی نہیں رہا اس ملٹری انٹرمنشن کی وجہ سے آرزو لیکن یہاں سے اگر میں یہ کہوں کہ یہ سب کچھ ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے اب تو خیر ہم پہلے بھی خیر کہ ہمارے کوئی کمپیرزن نہیں تھا بھارت کے ساتھ لیکن اب تو ہم اس حال پہ آگئے ہیں کہ وہ شاید ہمیں دشمن بھی نہیں مانتے دشمن ہونے کے لئے بھی کچھ تھوڑی سی تو عزت ہونی چاہیے نا تو بندہ کہتا ہے چلو یہ ہمارا دشمن ہے اب تو وہ کسی کھاتے بھی نہیں ہوں نہیں نہیں میں تو انڈیا کو کبھی بھی اپنا دشمن نہیں تصور کرتا بلکہ میں تو اپنے آپ کو ایک انڈین ہی سمجھتا ہوں جس کو تاریخ کے جبر نے زبردستی پاکستان کا پاسپورٹ تھما دیا ہے میرے جو پور پانڈرز ہیں وہ ہزاروں سالوں سے انڈینز ہیں ٹھیک ہے تو میرے ساتھ بھی ایسا یہ ہے میں آپ سے یہ نہیں کری میں کری اگر ہندوستان ہمیں اپنا دشمن نہیں مانے گا کیونکہ ہماری جو حالتیں تو اسی اتنا کمزور آپ تو کس نے کہا ہے کہ ہندوستان ہمیں دشمن مانے گا تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا ہندوستان کو دشمن بنانے کا فائدہ تو صرف اور صرف پاکستان آرمی کو ہے جب تک انڈیا سے دشمنی کا چورن بیچتے رہیں گے تب تک دیفنس بجٹ کو جسٹیفائی کرتے رہیں گے وہ راہ دندوری کا بڑا مشہور شہر ہے نا سردوں پر پھر سے تناو ہے کیا پتہ تو کرو چناو ہے کیا تو یہی بات ہے کہ پاکستان میلٹری جو ہے وہ انڈیا کی دشمنی کو پرموٹ کرتی ہے اور آپ اندازہ لگائیں اس سے جرنیلوں کی ذہنیت کا کہ پاکستان اور انڈیا کی ٹریڈ نہیں ہو سکتی کیونکہ مسئلہ کشمیر ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سٹیڈی ایکسچینج نہیں ہو سکتی کیونکہ مسئلہ کشمیر ہے پاکستانی سنیماؤں میں انڈین فلمیں نہیں چل سکتی کیونکہ مسئلہ کشمیر ہے پاکستان کے اندر بنارسی ساڑی نہیں آ سکتی کیونکہ مسئلہ کشمیر ہے لیکن پاکستان اور انڈیا کا جو کرکٹ میچ ہے نا اس کے لیے ہم منتے کرتے ہیں پلیز ہمارے ساتھ کرکٹ کھیل لو پلیز ہمارے ساتھ کرکٹ کھیل لو اچھا پہلے میں سمجھتا تھا کہ جرنیلوں کو کرکٹ بڑی پسند ہے اس وجہ سے وہ اس کو ایک خصوصی ایکسپشن دیتے ہیں لیکن پھر میں نے اپنی رائے پر دو چار دن پہلے نظر سانی کی آرزو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں correct me if I am wrong کہ وہاں گا بورڈر پر جو ٹانگیں اٹھانے کا مقابلہ ہے رینجرز کے جوان اور ادھر سے بی ایس ایف کے جوان اس سے انٹی انڈیا سنٹیمنٹ کو نہ ہوا ملتی ہے اسی طرح پاکستان اور انڈیا کا جب کرکٹ میچ ہوتا ہے نا آرزو تو آپ کے سارے چینلز جو ہوتے ہیں بھرے ہوتے ہیں ایسے سکندر بخت جیسے تجزیہ کاروں سے جیسے پتہ نہیں تیسری حال میں جنگ چھڑ گئی ہے اس سے بھی انٹی انڈیا سنٹیمنٹ کو ہوا ملتی ہے پلیز ٹرائی ٹو گیٹ می پوائنٹ کہ پاکستان انڈیا میچ کو ایک جنگ میں کنورٹ کر کے ایک نارمل میچ سے ایک دینوں دنیا کا جو مارکے میں تبدیل کر کے حقوں باطل کے مارکے میں تبدیل کر کے پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انٹی انڈیا سنٹیمنٹ کو ہوا دیتی ہے یہ بات بڑی غور کرنے کی آرزو واقعی میں ایسا ہے لیکن لوگ تو بہت پسند کرتے ہیں کہ جی کرکٹ میچ ہونا چاہیے اور یہ بھی کہتے ہیں اگر کرکٹ ہو سکتا ہے تو لیکن خیر آپ تو بالکل ایک الگ بات کہہ رہے ہیں کہ اس سے مزید جو ہے شاید لڑائی جھگڑے کی نوبت آجاتے ہیں یہ گیارہ لوگوں کی دوستی کروا کر اور بابا رازم سے کسی کے تصمیریں بندوا کر اس کی تصویریں جاری کروا کر ایشو کرتے ہیں کہ جناب کھیلوں کی کوئی سرط نہیں ہوتی اگر کھیلوں کی کوئی سرط نہیں ہوتی تو پھر فلموں کی بھی کوئی سرط نہیں ہوتی پھر تجارت کی بھی کوئی سرط نہیں ہوتی یہ ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مسئلہ کشمیر کو بنیاد بنا کر آپ پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کو نارمل ملکوں کی طرح جینے کا حق ہے ان سے چھین لیں اور کرکٹ کو یوز کریں ایز ای ٹول آف پرسیکیوشن آرزو آپ نے ابھی تھوڑے پہلے کہا کہ آپ کے فور فادرز اور کئی لوگ جو ہیں آپ کے فیملی کے وہ بھارت سے آئے تھے اور اس لیے آپ اپنے آپ کو ہندوستانی ابھی تک سمجھتے ہیں لیکن ایسا اگر آپ کہیں گے تو لوگ تو آپ کو غدار کہیں گے اور یہ بھی کہ جو لوگ بھارت سے آئے تھے جیسے کہ میری فیملی آئی تھی ہم تو ابھی تک ہمیں تو ابھی تک مہاجر کہا جاتا ہے مطلب ابھی تک ایکسپٹی نہیں کیا گیا ہے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اچھا آپ مہاجر ہیں تو کیا آپ بھی مہاجر ہی ہیں ابھی تک تو مجھے وہ آسمہ جانگید کی یہ بات یاد آگئی جب وہ کہا کرتی ہیں کہ تم مجھے دوزخ کا سیٹیفیکیٹ ضرور دینا لیکن اس سے پہلے مجھے تم اپنی جنت کا سیٹیفیکیٹ دکھا دو تو اے لوگ ہمیں غدار ہونے کا سیٹیفیکیٹ ضرور دیں لیکن اس سے پہلے یہ ہمیں اپنی حب الوطنی کا سیٹیفیکیٹ ضرور دکھا دیں آج لائن لگ جائے نا کہ امریکہ کا ویزا کھل گیا ہے تو سعودی عرب کا ویزا بھی کھل گیا ہے تو سعودی عرب کی لائن میں کوئی نہیں کھڑا ہوگا سارے امریکن کی ویزے کی لائن میں کھڑا ہو کر نا سارا پاکستان خالی ہو جائے گا عرضو یہ حب الوطنی کا لیول ہے ہم نے میں نے پاکستان اس لیے نہیں چھوڑا کہ مجھے پاکستان سے چڑھ ہے میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں میں پاکستان کے لوگوں سے اس لینڈ سے پیار کرتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت جو جبرو استبداد کا جو نظام ہے جس نے ہم سے سوچنے سمجھنے لکھنے بولنے کی صلاحیت چھین لیے عرضو ہر شو کے بعد آپ کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اس ملک میں کیسے زندہ ہیں آپ کو بھی ہر شو کے بعد دھڑکا لگا رہتا ہے کہ آپ کو کوئی فون نہ آ جائے آپ کے پیاروں کو کوئی نقصان نہ ہو جائے آپ کو کوئی اٹھا کر نہ لے جائے یہ جو خوف میں جینا ہے نا یہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے خطرہ یہ نہیں ہوتا ہے عرضو کازمی کہ کوئی گھر کے باہر آپ کے بندوق لے کر کھڑا ہے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے گھر کے باہر کسی بھی وقت بندوق لے کر آ سکتا ہے اور آپ کی ہستی بستی زندگی کو تاراج کر سکتا ہے عرضو بلکل ایسا ہی ہے لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ کے ساتھ جو میں نے لاسٹ شو کیا تھا اس کے بعد مجھے بیش عمر گالیاں بھی پڑی ہیں اور یہ میں ماہورتن نہیں کہہ رہی یہ میں سچ مجھ بتا رہی ہیں یہ گالیاں نہیں ہے عرضو یہ گالیاں نہیں ہیں یہ میڈلز ہیں یہ میڈلز ہیں آپ کے کہ آپ نے ان کو وہاں جا کر آئینہ دکھایا ہے وہاں جا کر سچ بولا ہے جہاں پر انہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے مجھے علی عباس جلالپوری کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ جو اشتیال ہوتا ہے وہ قوت استدلال کے زوف کی علامت ہوتا ہے اسی طرح جو گالیاں ہوتی ہیں وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہیں عرضو کہ ان کے پاس آپ کے ریشنل آرگیومنٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریشنل آرگیومنٹس نہیں ہیں اور وہ یا آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے یا وہ آپ کو گالیاں دیں گے عرضو جنہوں نے دی وہ اتفاق سے میں یہ نہیں کہوں گی کہ من کو نہیں جانتی فیملی فرنڈ ہے اور انہوں نے مجھے اس قدر گالیاں دی ہیں فون پہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی لیکن مجھے یہ ضرور بتائیں کہ یہ یہاں پہ جس طریقے سے ڈالر ریٹ کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں یہاں پہ روڈ کرائمز بڑھ چکے ہیں کیا کبھی کچھ ہوگا بہتر کچھ کر پائیں گے یہاں کے جو میں آج سب کو نہیں کہہ رہی سب لوگ غلط نہیں ہیں کچھ لوگ ٹھیک بھی ہوں گے پاکستان میں کیا کچھ ٹھیک کر پائیں گے پاکستان کو یا آپ اسی طریقے سے بکھڑتا ہوئے دیکھ رہے ہیں عرضو آپ دیکھیں کہ کیا تین سال پہلے جو پاکستان تھا اس کی حالت کیا تھی اس سے تین سال پہلے کے پاکستان کی حالت کیا تھی اس سے تین سال پہلے کے پاکستان کی حالت کیا تھی جب جنرل پرویز مشرف کا اقتدار تھا جب جنرل اشواق پرویز کیانی کا اقتدار تھا جب جنرل راہیل شریف کا پاکستان پر قبضہ تھا جب جنرل کمر جعوید باجوا کا پاکستان پر قبضہ ہے اور جب جنرل آسم منیر کا پاکستان پر قبضہ ہے تو آپ پریارڈکلی دیکھ لیں کہ پاکستان کی حالت ڈالر کا ریٹ بجلی کی قیمت جو ہے دریج جو ہے اس کی ویلیو جو ہے ڈالر کا ریٹ بڑا ہے بجلی کی قیمت بڑی ہے گیس کی پرائیس بڑی ہے انفلیشن بڑا ہے یعنی حالات جو ہے بہتری سے بہتری کی جانے بارے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں جب تک پاکستان میلٹری کو اس کی آئینی حدود کے اندر مقید نہیں کیا جائے گا اور یہ بات کہ اس کو پاکستان میلٹری کو ان کی آئینی حدود کے اندر کس طرح سے مقید کیا جائے گی یہ اپنے اندر ایک علیدہ سے پروگرام کا ٹاپک ہے تب تک جو مسائل ہیں وہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ آرزو کازمی آپ جو ہیں وہ پیٹرول سٹیشن کے اوپر کھڑے ہو کر کسی پیٹرول کی نوزل ٹھیک نہیں کر سکتی ہیں میں جو ہوں کسی گیس کا ربڑ نہیں کسی ٹائر کا ربڑ نہیں بنا سکتا ہوں جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا باجے تو اسی لیے پاکستان میں جو ان ایف اے پاس جرنیلوں کا کام نہیں ہے وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بنیادی بگاڑ ہے پاکستان میلٹری پاکستان کے اندر ملہ کی طاقت کو ریلیجن کی طاقت کو یوز کرتی ہے لوگوں کو انکیپسولیٹ کرنے کے لیے ابھی میرا ایک دوست تھا بہت اچھا مجھے اس کی کیا کہتے ہیں منگیتر نے بتایا کہ اس کے خلاف بلاسفیمی کا پرچہ ہو گیا کہ جناب اس نے واتسپ کے اوپر کسی پوسٹ کے اوپر لافنگ ریاکٹ دیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حوالات میں ایک بندہ جو بیٹھا ہے وہ ایک قتل کے لیے بیٹھا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ ایک لافنگ ریاکٹ کے لیے بیٹھا ہے تو پاکستان کے جو حالات ہیں کہ جس میں آپ لوگوں کو روزی روٹی دینے کی جگہ ان کو ایکنومک ترقی دینے کی جگہ آپ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب فلاں مذہبی کتاب جو ہے اس کا فلاں پورشن جو ہے ہم نے مست کر دیا ہے آپ کے نکاہ نامے میں ہم نے فلاں مذہبی جو اوٹ ہے اس کو مست کر دیا ہے تو اس سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا ہے پچھلے کچھ ماں میں ساڑھے چار لاکھ سے زائد پاکستانیوں نے یہ ملک چھوڑا ہے اور بکیا لوگ جو ہیں وہ یہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں تو جس ملک کے لوگ اس کے اندر رہنا نہیں چاہتے اور جو کوئی باہر چلا جاتا ہے اس کو باقاعدہ مبارک بات دیتے ہیں تو اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا وہاں G20 کانفرنس نہیں ہوگی وہاں اس طرح کی انٹی شیزان کانفرنسز ہی ہوگی آرزو بلکل آپ نے G20 کا نام لیا اور لاسٹ میں ہم یہی بات کرنا چاہیں گے کہ G20 سمٹ بہت سکسیسفولی بھارت نے کروائی وہاں پر پہنچے MBS اور یعنی کہ محمد بن سلمان اور انہوں نے کہا یہاں پہ ایک ہنگامہ تھا کہ وہ چار سے چھ گھنٹے کے لیے پاکستان آنے والے ہیں وہ پاکستان کے اوپر سے گزر گئے لیکن وہ پاکستان نہیں آئے آپ کے خیال سے جو اسلامی کانٹریز ہیں یا جو گلف کانٹریز ہیں وہ بھی بھارت سے نزدیک ہو رہی ہیں اور ہم تو دعوے کرتے رہیں گی تو ہمارے برادر اسلامی کانٹری ہیں یہ ہو کیا رہا ہے آ کر یہ OIC والے کدھنے ہماری مدد کیوں نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نا سانونہر والے پہلتے بھلا کے ریمبو ماہی کتے رہ گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کا چورن دے کر جو سعودی عرب کے باشندے ہیں نا انہوں نے ترقی کا راز سیکھ لیا ہے انہیں پتا چل گیا ہے کہ موڈرن ڈیپلومیسی کے اندر اور موڈرن ورلڈ کے اندر اگر انہوں نے سسٹین کرنا ہے ان کی آئل کی دولت ختم ہو رہی ہے تو انہیں ہیومن ریسورس کے اوپر توجہ دینی ہوگی انہیں ٹریڈ کے اوپر توجہ دینی ہوگی اور اس کے لیے انڈیا سے بہتر پارٹنر محمد بن سلمان کو اس ریجن میں مل نہیں سکتا ہے محمد بن سلمان کے پاس بھی جب نریندر مودی نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا تو سعودی عرب کی سڑکوں پر نریندر مودی کے پوسٹرز لگ گئے تھے آپ کو یاد ہوگا تو موڈرن ورلڈ جو ہے اس کے اندر ڈائنیمکس کی بنیاد ریلیجن نہیں ہے اس کے اندر ڈائنیمکس کی بنیاد آپ کی ایکنومکس ہے آپ کا سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے آپ کی آئی ٹی کی طاقت ہے آپ کی ایکانومی کی طاقت ہے اور جب تک پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی پاکستانی کبھی بھی اس دنیا میں آگے ترقی نہیں کر سکتے محمد بن سلمان نے اس دورے میں پاکستان کو نگلیکٹ کر کے اس بات کو پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند نہیں ہیں اگر ایک حصے میں پرس کیجئے کشمیر میں اول تو میں یہ نہیں مانتا کہ کشمیر میں کوئی ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر کشمیر میں مسلمانوں پر کوئی ظلم ہو بھی رہا ہے تو کیا کہتے ہیں قطر کے اندر یاشی چل رہی ہے پوٹبول ورلڈ کپ کی پسلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا جو پسلے سال ہوا تھا یا جو سعودی عرب ہے وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے تو سعودی عرب کو نہیں پروا کہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے ہم زیادہ مامے لگتے ہیں ان لوگوں کے اور کشمیری جو ہیں وہ خود مجھے کہتے ہیں کہ مجھے بہت سارے کشمیریوں سے بات ہوئی ہے زیادہ تر کشمیری انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور کچھ کشمیری چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے پاکستان سے بھی اور انڈیا سے بھی تو کشمیریوں کا دماغ خراب ہے کہ وہ بیاسی روپے کا ڈالر شوڑ کر تین سو روپے کا ڈالر خریدیں گے کشمیریوں کا دماغ خراب ہے کہ وہ آٹھ روپے کا بجلی کا یونٹ خرید چھوڑ کے پچاس روپے کا بجلی کا یونٹ خریدیں گے آج لیاکہ تلی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ آپ کشمیر سے نیچے نورت انڈیا تک ٹریول کر سکتے ہیں لیکن آپ راول پنڈی سے مزفرہ بار تک ٹریم پر جا سکتے ہیں آپ نے انفرسٹرکچر تک نہیں بنایا اور آپ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو کشمیر چاہیے کشمیر صرف اور صرف پاکستان ملٹری کی ایک روزی روٹی اور کبھی اگر مسئلہ کشمیر جو ہے حل ہونے کی جانے بایا تو یہ خود حل نہیں ہونے دیں گے کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو گیا تو ہم کدھر جائیں گے ملکل ایسا ہی ہے لیکن جی ٹوئنٹی میں ایک چیز اور ہوئی ہے آپ سے ابھی بات کرتے کرتے ہیں مجھے یاد آیا کہ جو وہ ایک ٹرین بنانے لگے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی سی پیک کی طرح سے ایک ایک نومک کوریڈور ہوگا جس میں کہ انڈیا سے جو ہے وہ گلف اور وہاں سے جو ہے وہ یورپ تک پہنچا جا سکے گا اس پہ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسے تو کچھ ہوئے گا ہی نہیں مطلب کچھ بھی نہیں ہے سمجھ نہیں آتی کہ جو انڈیا چاند پر پہنچ سکتا ہے جو انڈیا اور اوریجن کے جو لوگ ہیں اگر یوکے کے پرائم منیسٹر اور امریکہ کے وائس پریزینٹ تک بن سکتے ہیں تو کیا وہ یورپ کی طرح سمندر کے نیچے سے ٹرین نہیں نکال کر جا سکتے انڈیا جو ہے وہاں پر جو دھندہ ہے یعنی وہ وہاں پر دھرم ہے اور پاکستان میں دھرم جو ہے وہ دھندہ ہے تو انڈیاں جو ہیں وہ دھندے کے لیے کچھ بھی کریں گے اور یہی بات ہے کہ آپ کو موڈرن ورلڈ کے اندر ہتیاروں سے ایٹمی ہتیاروں سے یا ٹینکوں سے سکسس نہیں ملتی ہے ایکانومی سے اور ٹریٹ لنکنگ سے سکسس ملتی ہے اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو انڈیا ہے وہ اپنے ویسٹرن پارٹنرز کے ساتھ اور گل پارٹنرز کے ساتھ مل کر اس منصوبے کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا ہے and I wish انڈیا very best of luck regarding this بالکل ایسا ہی ہے لیکن ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ انڈیا تو خیر آگے بڑھی رہا ہے اور انہیں تو کوئی روک نہیں سکتا لیکن ہم بھی تھوڑا سا صدر جائیں اور ہم بھی تھوڑا سا بہتر ہو جائیں کاش ایسا ہوجائے اس لیے کہ پچیس کروں لوگ کہاں جائیں گے مجھے صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں چلی جائیں مجھے جو لوگ پیچھے رہ جائیں گے ان کا بھی ہوتا ہے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کے لیے ان کی جانب توجہ دینی ہوگی اور مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بھی بیس سال پہلے یہی سوچا تھا کہ اگر ہر کوئی چلا گیا تو پچیس کروڑ لوگ کہاں جائیں گے لیکن پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ چلے گئے ہیں اور آپ کو اپنی ذاتی زندگی کو the virtue of selfishness کی طرح set کرنا چاہیے اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ نکلیں اور اگر آپ کو موقع نہیں ملتا ہے تو کم از کم پاکستان کی جو establishment کا نظام اور اس کو propaganda ہے اس کو اپنے دل سے نکال دیں اور اپنے دل کے اندر تہیہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو اس propaganda کا شکار نہیں ہونے دیں گے اور آپ شکارپور میں بیٹھیں آپ سکھر میں بیٹھیں آپ پشاور میں بیٹھیں آپ کوئٹہ میں بیٹھیں اپنی ذاتی زندگی کو maximum حد تک enjoy کرنے کی کوشش کریں regardless of the situation outside our zoo بالکل ایسا ہی ہے بہت شکریہ بیٹھیں آپ نے join کیا and i hope to see you next week also thank you so much thank you take care bye bye